ان سات موقع پر ہمیشہ مون رہنا چاہیے نمبر ایک جب کوئی آپ سے کسی اور کی برائے کرے وہاں مون رہے کیونکہ آپ کی پرتکریا کو وہ کل کسی اور کو سنائے گا نمبر دو جب آپ غصے میں ہو غصے میں آپ کا زبان پر کنٹرول نہیں رہتا اور آپ بہت بڑی مشکل میں پڑھ سکتے ہو نمبر تین جہاں لڑائی ہو رہی ہو اور اس کی لڑائی سے آپ کا کوئی سمند نہ ہو وہاں مون رہے ورنہ آپ خود ہی بہت بڑی مصیبت میں فس جاؤگے نمبر چار جب کسی وشے پر آپ کا گیان ادھورہ ہے ایسے وشے پر بولنے سے آپ غلط بول جاتے ہیں اور آپ کی ویلیو کم ہوتی ہے نمبر پانچ جب سامنے والے کو آپ کی باتوں سے کوئی مطلب نہ ہو ایسی جگہ بولنے سے آپ کا مزاگ بنتا ہے اور مرکتہ پر کٹ ہوتی ہے نمبر چھے جب کوئی آپ پر غصہ کرے یا آپ مانت کرے وہاں جواب میں آپ کے موز سے غلط بات نکل سکتی ہے اس لئے مون رہے تاکہ گلتی آپ کی طرف سے نہ ہو نمبر ساتھ جب کوئی اپنا دکھ سنائے وہاں مون رہے کیونکہ وہے اپنا دکھ سنا کر بس دل ہلکہ کرنا چاہتا ہے اسے کوئی صلاح نہیں چاہیے اور کن جگہ پر ہمیں مون لینا چاہیے ہمیں کمینڈ میں ضرور بتانا موسیقی موسیقی موسیقی